بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی تہذیبی عروج میں مسلمانوں میں کیا کیا ایشوز آئے ہیں اور اس کو پھر ریزولف کیسے ہوئے تو آپ پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ کیا کیا ایشوز آئے تھے اور اس کو ریزولف کرنے کی بھی کی تھی اہل علم والوں نے ایک تو دنیا پرستی کا بڑا ایشو تھا تو لوگوں نے نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کی پھر بڑا ایشو یہ تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی قانون تھا ہی نہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے لیے فقہہ کے سکولرز نے کس طرح سے اس پر بکس لکھی ہو اور ایک بقاعدہ قانونی شکل بھی بن گئی پھر جالی احادیث بہت ساری اجاد کی تھی تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے معدیسین نے بہت بڑی ایفرٹ کی تھی جس کو پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ایک فلسفہ کا ایشو آیا اس کو ریزولف کرنے کے لیے مجزلہ سکولرز نے اس کو اچھی طرح سے فلسفہ کو پڑھ کے اس کے جتنے دین سے متعلق جتنے خان خان کے ایشوز بنے ہوئے تھے اس کو ریزولف کرنے کی لیکن پھر خود مجزلہ ان میں پڑھ گئے اور ان میں انتہا پسند دیا ہی تھی جس کو آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی جبر کے ذریعے حکومت کا طاقت کے ذریعے اس کو کیا کہ جناب اس فلسفے کا حصہ بنائیں تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے کاوش کی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے بھی یہ بالکل بے وقفانہ قسم کی آئیڈیاز ہیں پھر متقلمین کچھ سکولرز بنے کے جنہوں نے فلسفہ کرتے ہوئے پھر اعتدال یعنی ایک درمیانہ معاملہ کے دین سے متعلق فلسفے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس میں یہ جو معاملات ہیں اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی گئی اچھا فلسفہ یہ آپ فلسفے کی ہسٹری میں آپ پڑھ چکے ہیں اس زمانے میں کہ ایک فلسفہ تو ہے نا کہ کائنات میں کیا ہے اور کیسے ہو رہا ہے تو یہ آپ کی فیزکس کے مستری بائیولوجی ہے اور سوشل سائنسز ہے اور پھر آپ کی سائیکولوجی ہے یہ سارے یہ فلسفہ کا حصہ تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ایک معاملہ تھا پہلے ہی ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا مثال کے طور پر یہ آیا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کہ جیسے یہ جنت کیسی ہے جو قرآن میں آئی ہے تو اس کی ایک ایک چیز پر بحث کرنا دیکھنا یا جہنم ہے تو وہ کیسی ہوگی کس طرح کی ہوگی تو اس طرح کے یہ آئیڈیاز اس کے لئے کوئی پروف نہیں ہے بس قرآن میں جتنا آگیا that's it اتنا ہی کافی ہے لیکن وہ نئی نئی چیزیں اس کو بہت باریک کرتے 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 ہیں جی جنت میں کہ جنت میں یہ کس طرح سے پہاڑ کیسے ہوں گے وہاں کے یہ درخت کیسے ہوں گے تو اس طرح کی چیزوں پر خام خام کی بحثیں کہ جس میں کوئی کام کی چیز ہی نہیں تھی لیکن وہ تھی تو چلو یہ کچھ سکولرز جیسے اشوری اور ماتوریزی صاحب کی آپ نے پڑھا کہ انہوں نے ریکنسائل کرنے کی کوشش کی تھی یا اب یہ 333 اجری کے زمانے تک کے یہ بزرگا یہاں کے فلسفہ تو اب آکے ختم ہوا بیچ میں نہیں ختم ہوا یہ اب اس لئے ختم ہوا کہ یورپ کے اندر ان کو اب یہ سمجھ میں آئی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم خود لیبارٹری میں چیک نہیں کر سکتے تو اس لئے ان چیزوں کو چھوڑو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس دنیا کی کائنات میں جو چیزیں اسی پر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں تو سائنس ایس میں بنی ہے تو اس طرح سائنس نے اس فلسفے کا ختم کر دیا لیکن بیچ میں مسلمانوں کے زمانے میں یہ راہ سلسلہ اور ابھی بھی ہے کہ بعض لوگ فلسفیانہ آئیڈیاز اور اس پر غور فکر کرتے ہیں اچھا یورپ میں بھی ابھی بھی ہیں کہ وہ سائنس میں نہیں ہے لیکن وہ کیا رکھتے ہیں ایسی عرقتیں اب ہم اگلی تحریک کی بات کرتے ہیں وہ ہے غزالی صاحب کی ایک ہمہ گیر اسلائی تحریک کہوں گا کہ جس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ایک اٹھیک کی ہیں اب یہ غزالی صاحب پیدا ہوئے ہیں 450 اجری میں 450 اجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کو بہت ڈیپس سے جتنے ان کے زمانے میں فلسفہ تھا اور جتنے علوم تھے پڑے دین کے اور دنیا کے اور وہ رہنے والے تھے نیشہ پور نیشہ پور جو ہے آج کل ایران میں ہے لیکن بالکل یہ تاجکستان کے بلکل پاس کا ایریہ وہاں کہتے وہاں سے پھر وہ سفر کر کے عراق میں آئے بغداد ہی اصل کیپٹل تھا وہاں تک پہنچے تو ان کے علم پہ لوگ ہوئے تو خود گورنمنٹ نے ان کو یہ کیا کہ ایک نظامیہ یونیورسٹی بنائی تھی انہوں نے اور اس کے ہیڈ غزالی صاحب کو بنا دیا گیا یہ 444 اجری کی بات یعنی صرف 34 ایرز کی ایج میں وہ یونیورسٹی کے ہیڈ بن گئے تھے اب یہ نظامیہ یونیورسٹی اس سمانے میں حکومت بن گئی تھی عراق کے اندر اور اس سمانے کی یہ آپ نے پچھلی اسٹری میں دیکھا ہوگا کہ اس سمانے میں سب سے بڑی یہ سلجوک سلطنت بنی تھی یہ سلجوک ایک قبیلہ ایک کا نام تھا جو کہ اب تاج کستان ازبکستان کا تھا تو وہ ان کے لوگوں کی حکومت آکے عراق میں بن گئی تھی اور انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی یونیورسٹی بنا دی تھی جس کا نام نظامیہ تھا یہ نظام نظام الملک صاحب تھے جو وزیر عظم تھے جنہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی ان کی حکومت تھی اور انہوں نے ابو حامد غزالی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا اچھا یہ نظام الملک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا نظامی درس نظامی آپ نے یہ سنایا تو یہ اصل میں بنایا تو خیر نظام صاحب نے نہیں تھا لیکن بس ان کا نام ایسا ٹائٹل مشہور ہوا ہے کہ وہ آج تک ہے تو اس لئے اس کو درس نظامی کہتے ہیں یعنی لیکن وہ اصل میں ایک اور سکولر کوئی سیونٹین ہنڈرڈ کے زمانے کے سکولر ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا ایڈوکیشن کا ایک پورا انہوں نے ایک سلسلہ ایک بنایا تھا تو اصل میں ان کے نام سے مشہور ہے یہ درس نظامی لیکن یہ دو شخصیتیں ہیں ایک نظام الملک صاحب تو یہ فور ہنڈرڈ ایٹی ہجری کے زمانے کے اور اس کے بعد پر یہ آپ کا یہ جو ایریا سیونٹین ہنڈرڈ ایسی کلنڈر میں اور ہجری میں دیکھیں تو الیون ہنڈرڈ کے آس پاس کے زمانے کے بزرگ نظام صاحب تو ان کا درس نظام یہ جو آج تک پھلایا جا رہا ہے کئی مزار اس اب یہ نظام الملک صاحب نے جو یونیورسٹی بنائی تھی تو اس کی اور اس کے ہیڈتے یہ غزالی صاحب غزالی صاحب تعلیم و تربیت خود بھی پڑھتے رہے پڑھاتے بھی رہے اور پھر فلسفہ اور تصوف کے ایک پورا جو جو بھی علم اس زمانے میں تھا تو اس کی سٹڈیز یہ کر رہے تھے غزالی صاحب اور تصوف میں ان کا زیادہ زوب تھا تو اس کا تھا تو یہ سلسلہ اس زمانے میں تھا چل رہا تھا سلسلہ اب غزالی صاحب نے خود ایک بک اپنی لکھ لی ہے المنقذ من ضلال اس کا مطلب ہے کہ میں ایک خاص طور پر گمرائی سے کیسے نکلا یہ انہوں نے بک لکھ بڑی بہت دلچسپ ہے اور مانے کی پولیٹیکل سیچویشن بتا دوں یہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا تھا کہ حسن بن صباح ایک صاحب تھے انہوں نے ایران کے اندر ایک ایسا بہت بڑا قلعہ بنا دیا تھا اور اس کے ذریعے انہوں نے دہشت گرد تیار کیے تھے اور وہ دہشت گرد یہ کرتے تھے کہ جو لجا کے حکمرانوں کو قتل کرنا اور خود کچھ حملہ اپنے آپ پہ کر دینا کہ ظاہر ان کے آہت میں کیا تھا کہ خنجر ہوتے تھے وہ خنجر سے اگلے کو مار دینا اور وہ کہتے تھے کہ تم یہ کروگے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے یا آپ نے وہ سنا ہوں گے وہ لیکچر نہیں سنے تو سن لیجئے بہت دلچسپ کیس تھا اس زمانے میں تو انہوں نے نظام الملک صاحب کو اس طرح قتل کیا تھا جو وزیر آزم تھے جنہوں نے نظام یہ یونیورسٹی بنائی تھی یہ وہ صاحب تھے ان کو اسی طرح خود کچھ حملے کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا تھا تو یہ ایسے معاملات تھے پولیٹیکل معاملات تو غزالی صاحب نے اس زمانے کے جتنے سکول آف تھے سب کی انہوں نے سٹڈی کی تھی اور خود انہوں نے سچویشن کو بیان کیا تو اچھا ہے کہ ہم یہ پڑھ لیں کر دیتا ہوں علوم شریع اور عقلی کی تحقیق میں جن جن علوم میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالی نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقین بیٹھ گیا مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ سوائے تقویہ اور نفس کشی کی سعادت اخروی کی امید نہیں کی جا سکتی اور اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے کنارہ کر کے جس گھر آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل لگا کے دنیاوی تعلقات کو دل سے قطع کیا جائے اور تمام طر طاقت کی طرف متوجہ ہوا جائے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مرتبے اور دولت سے کنارہ کشی اور ہر کام اور تعلق سے گریز نہ کیا جائے اب میں اپنی حالات کی طرف سے توجہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں تو سرسر دنیاوی تعلقات میں ڈوبا ہوں اور اور انہی نے ہر جانب سے مجھے گھیر رکھا ہے میں نے اپنے عمال سے نظر دڑائی تو سب سے اچھا عمل تعلیم و تدریس نظر آیا لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم پڑھا رہا ہوں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور آخرت میں وہ کچھ نفع نہیں دے سکتے پھر میں نے اپنی نیت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصتا اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ اس کی سبب مرتبہ شہرت اور ناموری حاصل کرنا مجھے یقین ہو گیا کہ میں خطرنا فصل دھولوان پر کھڑا ہوں اور اگر اسلا نہ کی تو اس کنارے سے جہنم میں گرنے والا ہوں دیکھیں غزالی صاحب نے اپنی کر دی کہ میں دنیا پرست بنا ہوا ہوں ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی کے ہیڈ تھے اور وہ پڑھا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کا فلسفہ جو جو ان کو علم اس زمانے میں تھا وہ پڑھا رہے تھے تو ان کو آیا کہ یار یہ کوئی لگتا کوئی ٹھیک نہیں ہے میں تو کچھ ایسی چیز پہ ہوں کہ جہاں سے میں فسل کے بالکل نیچے جنب میں جانے والا ہوں ان کو ایک فیل ہوا تو پھر خود وہ انہوں نے حل کیا کیا اسی بک میں پھر وہ ضعیف ہو گیا تو میں نے خود کو اپنے خیالات کے ظاہر کرنے پر تیار پایا کیونکہ ان لوگوں کی نصیت کرنا میرے لئے پانی سے بھی زیادہ آسان ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان لوگوں میں یعنی صوفیہ فلاصفہ باطنی اور خطاب یافتہ علماء کے علوم کا نہائیت ایک خلوت 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 اور قطع تعلقی تمہارے کس کام آئے گی مرض عام ہو گیا طبیب خود بیمار پڑے اور مخلوق ہلاکت کا شکار ہو رہی ہے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ تم اس طریقی کے مقابلے میں کس طرح طاقت رکھتے ہو کہ یہ زمانہ دور جاہلیت ہے اور باطل ہر طرف پھیلا ہوا اگر تم لوگوں کو ان کی طریقوں سے ہٹا کر حق کی جانب بلاوگے تو سب لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے تم کیسے ان سے اہدہ برا ہو گئے اور ان لوگوں سے معاملہ کیسے کرو یہ کام تو موافق حالات اور دیندار بادشاہ کی سرپرستی میں عید سے آجز ہوں لیکن اللہ کا کرنا کیا اور سلطان وقت سلجوک سلطان سنجر اور وزیر آزم فخر الملک اب ایک نئے یقمران تھے ان کے دل میں خود ایک تحریک پیدا ہوئی جس کا کوئی ظاہری سبب نہ تھا حق میں سلطانی صادر ہوا کہ آپ فورا نشہ پر چلے جائیے اور اس بے تقادی کا علاج کیجئے اس حکم کے اس قدر تاقید کی گئی کہ میں اس کی خلاف ورزی کرتا تو مجھ پر سختی کی جاتی اب میرے دل میں خیال آیا کہ گوشہ گمنامی میں رہنے کی میری دلیل کمزور ہے اور اب میرے لئے مناسب نہیں کہ اس رہنے کیلئے گوشہ رشینی اختیار کیا رکھو تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک تصوف کے طریقہ جیسا انہوں نے ایک دنیا پرستی چھوڑ کر اور وہ اختیار کر لی تھی لیکن پھر ان کو خود گورنمنٹ کے طرف سے آیا کہ بھی اب یہ نہ کریں اس طرح سے بلکہ لوگوں کی اصلاح کریں اب یہ آئیڈیا غلالی صاحب میں آیا اچھا اس سمانے میں جب انہوں نے ایک پورے علم فلسفہ بھی پڑھ لیا تھا صوفیہ ان کے پورے میتھڈ کو دیکھ لیا تھا اس کو اختیار بھی غلالی صاحب آئیڈیا اس کو وہ خطوں کی شکل میں ہلا دیتے ہوتے تھے اور باطنیا کا یہ گروپ وہ بھی تھا جس کا میں نے ارز کر دیا کہ حسن بن صبح کے لوگ تھے جو خود کش عملے کرتے تھے اچھا اور پھر ان کو عام مذہبی سکولر جنہیں آپ کہہ لیں جنہوں نے فقہ کے سکولر سے تو وہ دنیا پرست ہو چکے ہوئے تھے اچھا دنیا پرستی کی آپ یہ ایک 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 سامنے ارز کی تھی کہ جیسے یہ ہوئی کہ دین کے اندر ہو کم ہے کہ اب زکاة دیں تو اب قانون یہی ہے کہ ایک سال کے اینڈ میں جتنا آپ کے پاس جتنے ایسٹ آپ کے پاس ہیں اس کا اتنے پرسنٹ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ زکاة دے دیں حکم یہ ہے تو اب مالی صاحب نے یہ طریقہ نکالا کہ چلو سال پورا ہوئی اور زکاة دینی نہ پڑے تو سال ہونے سے پہلے وہ اپنی بیگم کو دے دیتے لیں زکاة دینی اب بیگم صاحب کے پاس بھی ظاہر ہے ابھی ان کے پاس ابھی سال گزر ہی نہیں زکاة دینی اب سال ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کہ اپنے شوہر کو واپس کر دیں تو اس طرح کے حرکتیں تو یہ دنیا پرستی کا یہ طریقہ تھا اور پھر چونکہ وہ بیوروکریٹس تھے اور ان کی ایک حیلت بنی ہوئی تھی تو بادشاہت کے اندر تو تب وہ یہ کرنا زکاة بھی نہیں دینی اور اپنا فنڈ انجوائی کرتے رہنا تو اس طرح کی حرکتیں اچھا پھر یہ بھی ہو گیا تھا کہ ایک بیوروکریٹس میں کیونکہ پرموشن لینی ہے تو چلو اگلے کے اندر ان کی برائیاں وہ سامنے کھلا ہو تاکہ اگلے کو پرموشن ملے مجھے مل تو یہ حرکتیں بھی بن گئی نہیں تھی یہ میں آگے پوری ڈیٹیل ارز کرتا ہوں کہ تب کیسی حالتیں ہوئی تھی تو غزالی صاحب نے کچھ بکس لکھی ہوں میں دیکھ یہ تائم یہ تھا غزالی صاحب کا ایریا یہ تھا نیشہ پور کا ایریا یہ ہے غزالی صاحب یہاں رہنے والے تھے ایران کا یہ ایریا ہے جو بالکل افغانستان اور ترکمانستان کے آس پاس کا ایریا تو وہاں سے چلتے چلتے انہوں نے اپنا میسیج پھیلایا لوگوں کو پڑھایا باطنی تحریک کی تنقید انہوں نے کیا اور ایک غلطیوں کی وضاحت کی ہے ان کی کتاب ہے وضای باطنی یعنی جو لوگ یہ خود کو شملے کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یہ بڑا کام کیا تھا کہ جیسے باطنی طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز خطوں کے ذریعے پہنچا رہے تھے تو ان کی آئیڈیاز اور جو ایسے ان کے فلسفے میں تھے اس میں روب کا خاتمہ کر دیا ایک بڑا کام غضالی نے کیا تاکہ لوگ فلسفہ سے امپریس تھے اس زمانے میں تو ان کو بتایا گیا کہ جناب ان کے ہاں فلسفے کے اسی سٹائل میں بتا دیا جناب اس کی غلطیا گیا تو لوگ بھی ظاہر پرستی تنگ نظری اور فرقہ پرستی یہ ایک ایشو تھا اس زمانے میں اور آج بھی ہے تو غضالی صاحب نے اس پہ بہت سی بکس لکھی اور وہ پڑھائیں بھی انہوں نے تو اس کا پھر یہ ریزلٹ یہ بھی آنا شروع ہوا کہ جناب یہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جناب یہ غلطیوں کو انہوں نے غضالی صاحب کی اس لئے انہوں نے وہ اصل میں سائیکولوجی کے بہت بڑے سکولر تھے تو انہوں نے اس کی بکس کے ذریعے سے بتایا کہ تنگ نظری سے کیسے بچنا ہے اور اس سے فرقہ پرستی سے کیسے بچنا ہے تو غضالی صاحب نے بکس گا تھی اور غضالی صاحب کا ایریا یہ تھا یعنی کوئی زیادہ نہیں ایک دوسرے سے ایران میں تو بھارت غضالی صاحب اپنا کام کر رہے تھے اور باطنی ان کے آئیڈیاز ان کا قلعہ یہاں تھا وہ اپنا آئیڈیاز کر رہے تھے تو چل یہ رات اس زمان ہم اچھا فقہ اور تصوف میں ہم آنگی اس کو ریکنسائل کرنے کا بھی غضالی صاحب نے کام کیا تصوف اور فقہ کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ غضالی صاحب نے کیا کام اور سائیکولوجی پر سب سے تفصیلی بکس غضالی صاحب نے لکھی سیاسی حکومتوں میں دوستی کرنے کی کاوش بھی یہ غضالی صاحب نے کی کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کئی حکومتیں تھی اور آپس میں لڑائی جگڑے آپس میں چل رہے تھے آپس میں جنگیں تھی تو غضالی صاحب نے یہ بھی ایک بڑا کام کیا کہ چلو یار یہ ان کے ایریا میں عراق ایران اور تاج کستان اسپکستان کی حکومتوں میں جو آپس کے لڑائی جگڑے تھے اس کو حل کرنے کی غضالی صاحب نے کوشش کی اپنے بس میں جو کر سکتے تھے پا یہ اس کے لئے بڑا انٹرسٹیڈ ایریا ہوگا فلسفہ پر جو انہوں نے تنقید کی ہے یہ خود غضالی صاحب نے جو لکھی ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ انہوں نے کیا حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تب دیکھئے فلسفہ پر تنقید کرتے ہوئے غضالی صاحب کیا بیان کرتے ہیں علم ریاضی mathematics حساب اور حنصہ جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں اور علم حید جس کو astronomy کہتے ہیں اس سے متعلق ہے ان سے صحیح ہونے یا نہ ہونے دین کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ امور انسان اپنے غور و فکر سے دریافت کرتا ہے اور یہ اتنے یقینی ہیں کہ انہیں جاننے اور سمجھنے کے بعد ان سے انکار ہوئی نہیں سکتا مگر ان علوم سے دو مسائل پیدا ہوتے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ جو شخص ان علوم میں غور کرتا اور ان کی باریکی اور ان کی روشن دلائل سے متاثر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ فلسفہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اسے یہ گمان ہو جاتا ہے کہ فلسفی اور سب علوم بھی اسی طرح واضح اور روشن ہوں گے چونکہ یہ شخص یہ بھی سن چکا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافر تھے اور امور شرعی کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے وہ محض ان کی تقلید میں دین کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین اسلام سچ ہوتا تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس علم سے حالانکہ ضروری تھا کہ جو شخص ایک علم میں کامل ہو اور دوسرے بھی ویسے ہی کامل ہو تو مثلا یہ شخص علم فقہ یا کلام میں ماہر ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی بن سکتی ہو نہیں سکتا دوسرا مسئلہ اسلام کے جائل دوستوں کی وجہ سے پیدا ہوں دلائل کے انکار اور جہالت کا نام نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کے بغض ان کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے جس شخص نے یہ گمان کیا تو ان علوم کے انکار سے اسلام کی حمایت ہوگی اس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا شریعت میں ان علوم کی تردید یا تائید سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا گیا اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس دین کا کوئی مسئلہ ہو جو شخص فلسفہ کی کتب جیسے خوان صفحہ کے رسائل وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان باتوں کو دیکھتا ہے کہ جو انہوں نے امبیاء کرام کے کلام حکمت اور صوفیہ کے حقوال سے لے کر اپنی باتوں میں ملا دیا تو وہ اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا اور پسند کیا ہے اس کے حسن زن کی وجہ سے وہ ان باطل باتوں کو بھی اب دیکھیں غزالی صاحب سائیکالوجی کے بڑے سکولر تھے تو انہوں نے یہ پورا فلسفہ پہ دیکھ دیکھا کہ جناب حاصل ایشو کیا ان کے زمانے میں تھا کہ فلسفہ میں جو لوگ امپریس ہوئے تو بہت سارے ایسے ہوئے کہ جناب جو پرانے فلسفہ فلسفی جنہوں نے کی ہے تو وہ تو مسلمان تھے نہیں تو اس لئے وہ دین اسلام سے بھی دور ہونے لگے کئی لوگ اچھا کوئی ایسے ہوئے انہوں نے یہ کیا اس کے ایکسٹریم پہ آکے سائنس اور ٹکنالوجی کو بلکل ریجیکٹ کر کے اور وہ جناب ایسے بن گئے کہ جن کا یعنی جو دینی طور پر تو بڑے سکولر بنے لیکن دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے اور تب ہوا یہ کہ کانفلکٹ اور ایک تیسرا معاملہ یہ خوان صفحہ کہ پورا پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنے سیکرٹ طریقے سے ایسے ایسے آئیڈیاز جو فلسفے کے تھے وہ ایسا وہ بھی ایڈ کی پھر انہوں نے کچھ جالی احدیث بھی ایڈ کی کرتے کرتے لے جا کے اپنے اپنے آئیڈیاز ایسے پہنچا دی تو جب یہ سب ہوا پہ اپنے فرقے کے آئیڈیاز وہ بھی ایڈ کر لی تو پھر تب جا کے پوری امت اندر انتشار 1058 to 11 11 اس کی کلینڈر میں وہ فوت ہوئی تو اس زمانے کے ایشوز تھے جو انہوں نے بیان کی تو آپ خود امیجن کر سکتے کہ پھر غدالی صاحب نے پوری ڈیپت میں لے کے ایک ایک ایشو کو ریزولف کرنے کی چاہے صحیح ہو یا غلط ہو جیسا بھی کیا انہوں نے کر لیا ایک کام یہ کیا انہوں اب دوسرا ایشو تھا فقہہ میں اندر جیسا میں نے ایشو ارز کیا تھا ظاہر پرستی تنگ نظری فرقہ پرستی میں ان کے ہاں آپس میں لڑائی جھگڑے وہ بھی چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے ہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور اپنی اپنی پروموشن لینا تو اس کے بھی حرکتیں چل رہی تھیں تو غزالی صاحب نے اس پہ بڑی علمی تنقید کر کے بتایا کہ جنا بھی غلطیا مقاصد شریعت کو نظر انداز کرنا کہ بھی اب فقہہ کے کئی لوگ شریعت کے اصل جو objective ہے اس کو چھوڑ دیتے انسانی نفسیات کو جانتے نہیں عدم لحاظ اس پہ غور نہیں کرتے اور جناب ایسے ایسے فتوے کر رہے ہوتے کہ جناب آپس میں یہ اس کی examples آج کل آپ کو ملیں گی ظاہر ہے کہ از زمانے میں جو تھے وہ تو فلسفہ کے لحاظ سے کچھ تے آج کل جو issues ہیں آپ خود دیکھ سکتے مثال کے طور پر آپ کو یہ ملیں گے کہ کچھ ایسے فتوے کچھ سکولرز کہ نہیں جناب مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگانا گناہ اچھا وہ تو یہ ہوا بعد کے کچھ فقہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہوں کہ کرنے بھی یہ چیز نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لاؤڈ سپیکر بلکل جائزہ اور یہ بلکل ہونا چاہیے اور پھر تو یہ ہوا کہ مسجدوں میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا تو اس طرح کے ایک اگزامپل ہے تو اس طرح کے issues تھے کہ انسان تو جو اصل دین کا مقصد ہے دین کا مقصد یہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ کی personality development کرنا اصل مقصد دین کا یہ اس کو ignore کیا اور اس کے ایک ایک چیز کو لے کے کہ آپ کے جناب شلوار اتنی ہو آپ کا داڑی ایسی ہو آپ کا امامہ ایسا ہو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوا لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا کچھ نہیں اس چیز کو ignore کرنا شروع کیا فقہہ کے اندر یہ معاملہ آیا ideal پسندی اور ایک pragmatism یعنی عملیت پسندی اس کے دونوں طرف extreme کے معاملے آنے لگے تو یہ فقہہ کے اندر کچھ میں ایک idealism آئے کچھ میں pragmatism آیا معاملہ اور دونوں میں اختلاف ہوئے تو اپس میں چلو اس زمانے میں تو بس اتنا ہی ہوا اس time میں کہ ایک دوسرے پہ اور کچھ نہیں تو مناظرہ ہو نہ یا ایک دوسرے پہ کتابیں لکھنے نا بس اتنا ہی تھا لیکن ہمارے زمانے میں تو یوہ کہ اپس میں آکھے ایک لڑائی جھگڑے والے مناظرے وہ ہونے لگ بال کی کھال نکال اب یہ جیسے مثال کے طور پر یوہ دین میں حکم نماز پڑھنے کا تو وہ اس طرح کی اشو آئے کہ اچھا جناب وہ نماز کیا ٹرین میں نماز پڑھنا دروستہ کے نہیں اس طرح کے اشو آنے شروع ہو گئے تو یہ بال کی خال والا معاملہ ہے پھر شخصیت پرستی دی فقہ میں آگل کے بس دی ہم تو جناب جیسے ہنفی ہیں تو بس ہم اپنے پرانے بزرگ کے ساتھی تقلید کریں گے ہم نہیں دوسرے پر چلیں گے متقلمین اور فقہ کے بامی کردار کشی یہ وہی ہے کہ ایک دوسری کی ٹانگ نکال کے اپنی پروموشن بنانا تو یہ حرکتیں یہ خضالی صاحب کے دمانے میں بھی ہو گئی تھی اس کو شاہ علی اللہ صاحب نے نے اپنی بک حجت اللہ البالغہ ان کی کتاب ہے جو یہ خود شاہ علی اللہ صاحب فوت ہوئے سیونٹین سکسٹی ٹو میں اس و کلندر میں تو انہوں نے جو بیان کیا وہی سے ہمیں کی ایک سچویشن آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت کی کیا حالت ہو گئی تھی فقہ میں جس پہ غزالی صاحب نے تنقید کی بکس میں شاہ علی اللہ صاحب نے اس سچویشن کو لیتے ہوئے اور یہ آج کل بھی ویلیڈ ہے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایشو ہے ان عدوار یعنی پہلی تین صدیوں کے بعد کے لوگ ادھر ادھر خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا تحکومت ان لوگوں کو مل گئی جو احکام اور فتاوہ کے معاملے میں نا اہل اور کمزور تھے یہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حکومت چلانے کے لئے فقہہ سے مدد طلب کرے اور ہر طرح کی صورتحال میں اپنا ساتھی بنا اس دور میں ایسے علماء موجود ہوئے کہ جو پرانے طریقے کار پر قائم تھے اور دین کی عزت برقرار رکھنے کی لازم سمجھتے تھے جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے دنیا پرستی اس سے اب وہ یہ تھا کہ بچتے اور دنیا یہ ہوتا کہ ایک نئے علماء اور اہمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہی لیکن ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو جا ہو منصب عزت حاصل کرنے کیلئے علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد فقہ مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے اور وہ لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوئے اور سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو جناب یہ ریزلٹ ان کا ہونے لگا اچھ اب یہ تو چلو ان کا معاملہ ہوا کہ دنیا پرستی جب آئی تو پھر آنے کی یہ سیچویشن وہ بیان کر رہے کہ اب جب دنیا پرستی آئی اور ان میں کوئی یعنی اصل دینی کے مقصد کو انہوں نے چھوڑا تو پھر ریزلٹس کیا ہو ہے کہ بادشاہ انہیں اپنی تفریق کی خاطر فقہ یعنی خاص طور میں امام ابو نیفہ یا امام ان کا سکول آف تھا اس کے بحث مباسوں کو ایک فینینس کر کے ان کی حوصلہ افضائی کرنا شروع کی تو لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دیا اور شافعی اور ہنفی مقاطب فکر کے اختلافی مسائل میں ایک سپیشلائز کرنے شروع کی ہے تو اس میں امام مالک صفیان سوری یا احمد بن رحمت اللہ علیہ کے مسالق کو پس پشت کر دیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جناب یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کر سکیں اور مختلف مقاطب فکر کی خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتوہ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف و تعلیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے اور اس میں انہوں نے بہت سے اقسام کی دیسوں مبارسے اور تصنیفات مرتب کیے اور آج تک یہ اسی کام میں مشغول ہے یہ شاہ علی اللہ صاحب اب سے دیڑھ سو سال پہلے زمانے کے بزرگ تو وہ مانے تک بتا رہے ہیں یہ سوچ میں جان ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بعد کے ادوار میں ہوتا رہا اور بہرحال ایسا ہی ہوا ہوتا رہا ان میں بعض وہ لوگ تھے جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے لا شعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرائط کرتی چلی گئی اس کا سبب فقہہ کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور آپس میں غیر ضروری بیس و مباسہ کرنا ہوا اور جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل اُلٹ فتوہ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگ جاتا تھا اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کوئی شخص قدیم علماء میں سے کسی کی واضح رائے سامنے نہ رکھ دیتا یعنی اصل تو بات کے اگر کوئی بیعث ہو بھی ہو تو اس میں تو ہونا یہ تھا کہ آپ دلیل پیش کریں جو بھی یہ تحصلہ کر لیں وہ مناظرہ اس کی شکل یہ ہوئی کہ فلان پرانے بزرگ نے ایسے فرمایا تھا تو یہ بیسن شروع ہی تو پھر تقلید کا وہ آ گیا اور بس جناب لوگ ایک ایک اپنے اپنے بزرگ کے وہ اسی پہ چلنے لگے کہ تقلید کا ولیاللہ صاحب نے سچویشن بتائیا کہ یہ اس زمانے میں ہو گئی تھی جو غزالی صاحب کا 500 ہجری کے زمانہ تھا تب میں یہ ہو گیا تھا اور وہ آج تک موجود ہے تو یہ اب دیکھئے کہ یہ ایک سچویشن ہو گئی تھی کہ مزید وہ بیان کرتے ہیں کہ تقلیدی روش کے میں اضافے ایک وجہ عدالتی حجوج جج صاحبان کا ایک ظلم و ستم تھا اور ایک قاضیوں کے غیر منصفانہ فیصلے تھے اور وہ پیشہ روانہ پیشہ ورانہ دیانت داری چھوڑتے چلے گئے تو ان کے لئے ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جانے لگا اور اس کے عدالتی فیصلوں کے ایک یہ پھر اس کا ریزلٹ سائیڈ ایفیکٹ پھر یہ ہوا پھر جناب تو اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ شاہ علی اللہ صاحب جو سیچویشن بیان کر رہے ہیں یہ ہو گئی یعنی دنیا پرستی کا یہ پھر ریزلٹ آنے لگ تقلیدی روش میں اضافے کے لیے ایک اور وجہ لوگوں کی مذہبی رہنماؤں کی جہالت بھی تھی لوگ ان لوگوں سے فتوہ طلب کرتے تو نہ تو حدیث کا علم اور نہ ہی تخریج کے طریقے یہ تخریج کیا ہے کہ کس طرح سے قانون کی نئی صورتیال میں ایک ریکنسائل کرنے کا طریقہ سکھانا تو اس کا ان کو پتا نہیں تھا تو یہ چیز آپ بعد کے دور کے ہوا کہ ایک خیالی صورتحال فرض کرنا اور اس میں جناب اقل مند سوچے تو اس میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا یہ کیا ہوگا تو یہ تخریج کے ماہرین کے طرز بیان سے ایسے ایسے نکات اور عمومی نتائے جس کو جنرل آئیز کنکلوجن اخذ کرنے لگے کہ جس میں کسی عالم اور کسی نائی جاہل کی ذہن مطمئن ہو سکتا تو اس کے بعد خالص تقلید کا دور آیا کہ اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق کرنے لگے اور نئی احکام اخذ کرنے اور ان پر بحث اور مبارسہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے اب فقی ان شخص کا نام ہوگا کہ جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بیعث کرتا قدیم علماء کی مضبوط اور کمزور آرام کسی فرق کی بغیر یاد کر لیں اور اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دیں محدث اس شخص کہنے لگا جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی حدیث کو یاد کر لیں اور انہیں بغیر کئی سوچے بغیر زور شور کے ساتھ اپنی جبروں کی طاقت سے بیان کرنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہو گیا ہوگا لیکن اللہ کی بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جسے ایسے لوگوں کو جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا اور یہ لوگ اگرچہ تداد میں کم ہو دیکھیں زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے تو دیکھیں یہ پریکٹیکل ہو گیا تھا کہ اب جناب ایک دوسرے کی ایسے ایسے ایشوز پہ لے جا کے اچھا بادشاہوں کو بس یہی شوق تھا آپ امیجن کریں کہ آپ کو یہ مثال ملے گی کہ اب جناب حلاقو خان وہ بغداد کو تباہ کرنے آ رہا تھا اور اس پہ کیا بحثیں چل رہی تھیں بادشاہ کے محل میں کہ جناب یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ جناب یہ جناب کیا اونٹ جو ہے وہ اس سوئی کے اندر سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا اب میں کیسی اچھی ٹکنالوجی کی ضرورت ہے کہ جسے ہم یہ منگولوں سے حملہ کو روک سکیں تو وہ نہیں کیا اور یہ کیا تو پھر ریزلٹ یہ ہونا تھا اچھا بال کی خال نکال نا یہ غزالی صاحب نے بیان کی سچوئشن تو جناب اس اس طرح کے ایشوز چلنے لگے اور اس کا پھر آپ پھر ریزلٹ دیکھیں گے کہ ریزلٹ چلتے چلتے تو پھر یہ غزالی صاحب نے اس زمانے میں جو صورتحال دکھا دی ہے تو پھر اس سے ہمارے ہاں زوال کیسے آیا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ شاہ علی اللہ صاحب نے جیسی پوری سچوئشن بتائی ہے تو یہ ارز کر دوں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک اور ایسی بڑی ہشلائی تحریک انہوں نے بنائی ہے لیکن اب شاہ علی اللہ صاحب نے جب یہ سلسلہ کیا تو یہ ظاہر ہے کہ ٹائم ہوا ہے آراؤنڈ سیونٹین فیفٹی آن ورڈ ان کا زمانہ جو ہے طبقہ آیا سے سائیکولوجیکلی ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا اور بتایا تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ارشادات کا ترجمہ کہ ان کی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اگر کسی فقی سے ان مضامین صبر صبر و شکر خوف و رجا وغیرہ یا بغض اور کینا ناشکری دغا فریب ان میں سے کسی کی باب حتی کہ اخلاص و توقل اور ریا سے بچنے کی طریقوں کے متعلق سوال کیا جائے جس کا جاننا اس کے لیے فرض این ہے ان کی طرف سے غفلت کرنے میں آخرت کی تباہی کا خطر ہے تو وہ جواب نہ دے سکے گا اور اگر آپ لعن و ظہار یعنی مثال یہ کہ میاں ویوی میں جھگڑوں اور مقدمات کی صورتیں جو ہیں اگر بن جاتی ہیں تو اس میں جو سوال ہے اس پر بڑا جواب دیں گے سب کو رومی یعنی اس کی کیا اگزمپل ہے کہ حج میں دوڑنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا اس پر دریافت کریں گے تو وہ ایسی ایسی باریک جزیات کے دفتر کے دفتر یعنی بڑے بڑے ریجسٹر سنا دیں گے جس کی ضرورت مدتوں میں پیش ہی نہیں آتی اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو شہر میں ان کے متعلق فتوہ دینے والا اور بتانے والا ہر وقت موجود ہے لیکن یہ عالم دن عالم دن رات انہیں جزیات یعنی باری تفصیلات جن کے دین میں کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اس کے سلسلے میں محنت کرتا رہے گا اور ان کے حفظ و درس میں مشغول رہے گا اور اس چیز سے غفلت بڑھتے گا جو دینی حقیق احسیت سے اس کے لئے ضروری ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علماء دین ایسے فرض سے کفایہ میں مشغول ہونے کو کیسے درست سمجھتے ہیں جس کو ایک جماعت کی جماعت سنبھالے ہوئے ہے اور ایسے فرض کو انہوں نے کیسے چھوڑ رکھا ہے جس کی طرف سے کوئی توجہ کرنے والا نہیں ہے کیا اس کا سبق اس کے سوار تیموں کے مال کی نگرانی اور انتظام اور منصب قضاء افتا پر تقرر اور ہم اثروں اور ہم چشموں میں فوقیت اور انتیاز اور دشمنوں پر حکومت اور غلبہ حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں یعنی اب یہ اپنے زمانے کی وہی 500 ہجری کے زمانے کا پیریڈ ہے جو 1100 اس زمانے کی سچویشن وہ بیان کر رہے ہیں کہ دین کے اندر جو بہت اہم معاملات ہیں صبر شکر اللہ سے یہ خوف اور رجا کا معاملہ کہ اللہ سے ہمارا تعلق بن ہے اور برائیاں کے جیسے بغض کینہ تکبر ناشکری فریب یعنی فراڈ اور اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گے تو اس پہ کوئی فوکس نہیں لیکن فوکس ان طرح کے معاملات میں بہت ہے جس کے لئے چاند لوگ کی کافی ہیں کہ یہ اگر کسی کے دین میں کبھی کوئی کیس آئے لیکن ایسے ایشوز پہ جناب بڑے لمبے فتوہ اور اس کے تفصیلات ہیں اور یہ نہیں تو یہ غزالی صاحب نے اپنے زمانے میں جو سیچویشن بتائی ہے سیم ابھی تک وہی ہے تو یہ دیکھتے ہیں اور جو اہم ترین جو احکامات ہیں تو اس کی تفصیل وہ علماء دین میں نہیں ملتی یا ملتی بھی ہے تو بہت مائنر سی تو یہ دیکھے کہ یہ ان کے دمانے کی سیچویشن وہ بیان کر رہے اچھا پھر متقلمین اور فقہہ کے بہمی کردار کشی ایک ہی اگلا وہی تھا کہ یہ معاملات کرنا یہ کرپشن کی ایک شکل ہی ہو بھی کہ ایک آدمی کو اس کی ضلیل کر کے اور خود اپنی پروموشن لینا اس کی تفصیل تمام مناظرے جن کے ذریعے اپنا غلبہ فریق مخالف کی شکست اپنے شرف و فضل خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہوں مناظرہ سے تکبر حسد خوش پسندی حرص لافزنی اور حب جا جیسی حب جا جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حب جا کیا ہے کہ یہ اپنی پروموشن کر کے اچھی بہت اچھی لیول کی پوزیشن حاصل کرنا اس کی مثال شراب کسی ہے کہ جیسے آدمی معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہی شراب باقی گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے زنا یعنی بدکاری سبو شتم یعنی گالی گلوچ اور چوری وغیرہ کی عادتیں بساوقات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس شخص کے دل میں دوسرے کو خموش کرنے خود غالب رہنے اور عزت و جا حاصل رکھنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دوسری بری عادتیں جنم لیتی ہیں اب یہ مناظرہ جو اس زمانے کے ہو گئے تھے یہ سیچویشن وہ بیان کر رہے ہیں اور آج کل بھی ایسا رہا ہے سلسلہ مزید وہ بیان کرتے ہیں مناظرہ کرنے والے تکبر سے خالی نہیں رہتے ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نیچی نہ ہو اور وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے اور اس طریقے سے اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجلس میں وہ جگہ حاصل کی جاتی ہو کہ جو اس کی حیثیت سے بلند ہو صدر مجلس کے قریب ہو اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مجلس بلندی پر ہے یا پستی پر آپ نے کوئی مناظر ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ جو اپنی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اپنے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینا نہ رکھے مناظرہ کرنے والا اپنے مقابل کی لغزشیں اور عیوب ڈھونٹا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے شہر میں کوئی مناظرہ کرنے والا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کی جاتی ہے جو اس کے ہندرونی حالات بیان کر سکے اس سے ایک ایک عیب کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفصیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہے حد تو یہ ہے کہ اس کی بچپن کے حالات معلوم کیا جاتے ہیں اور جسمانی عیوب بھی دریافت کیا جاتے ہیں علماء تین طرح کے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو خود بھی حاتش جہنم میں جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو علی العلان دنیا پرستی میں مظروف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو ظاہر و باطن دونوں حلطوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں کچھ وہ ہیں جو خود تو حلاق ہو رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کے ذریعے کامیاب ہو رہے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو لوگوں کو آخرت کے طرف بلاتے ہیں بظاہر خود بھی تارک دنیا دکھائی دیتے ہیں لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت عزت و جاہ کی خواہش ہے اب آپ دیکھیں غزالی صاحب نے کیسے ڈیپٹ میں سائیکالوجی کے لحاظ سے ایک ایک چیز ایک ایک جو برائیاں خود انہوں نے دیکھیں کہ جو متقلمین اور فقہہ کے اندر جیسے مناظرے اور یہ حرکتیں ان کا زمانہ میں اورینٹی اس کو کیا تو سیم ایسی سیچویشن آپ کو نظر آئے گی اس کے لئے کہیں دور جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیوب میں مختلف یہ دیکھنے ہیں یا ایون آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی میں جیسے دسکشن چل رہی ہوتی ہے چاہے وہ سیاسدان ہو چاہے مذہبی سکولرز ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگ کو ایسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کو ایکزمپل نظر آ جائے گی تو غزالی صاحب نے کچھ مثالیں دیں ہیں فقہ اور صوفیاء میں جو اختلافات تھے ان کے دمانے میں اس میں وہ کیا گیا کہ جیسے شادی کی جا یا نہ کی جا یہ ایک ایک ایکزمپل انہوں نے بیان کی مثلا فقہات کہتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے سنت ہے صوفیاء کہتے تھے کہ نہیں بھی دنیا سے دور رو تو شادی کرو ہی نہ یہ معاملہ رام کے دمانے میں آدات اور ورع میں غلو یعنی ورع کیا ہے جس کو کیرفلنس کی حالت ایسی کرنے کے لیے اتنا غلو اس کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں آپ نے یہ دیکھا کہ بھی کچھ خواتین ہیں وہ پوری پوری رات بیٹھی نماز پڑھتی ہیں تو عبادت کرنے کے لیے اور روزانہ روزے رکھ رہے تھے تو آپ نے روکا کہ بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر چاہیے تو اب مختصرا اس طرح سے تحجد پڑھئے اور یہ کیجئے اور اسی طرح اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیں تو یہ اس طرح کی سیچویشن یہ صوفیاء کہتی ہیں تو غزالی صاحب نے ان کی غلطیاں بھی بیان کی پھر محصول کی اور سما سما یہ تھی میوزک وہ تھا تو اس سمانے میں میوزک جیسا تھا اس کی غلطیاں کو انہوں نے واضح کیا کہ بھی یہ غلط ہے علم دین سے دوری یعنی بہت سے ایسے صوفیاء میں یہ صورت حال تھی کہ ان کو علم دین کا یعنی ایک علمی ذوق وہ نہیں تھا تو وہ چھوڑ کے اور بس مسلسل دنیا چھوڑ کر ایک جنگلوں میں رہنا اور وہیں جا کے رہنا تو اس کو غزالی صاحب نے تنقید کی پھر وہ نفسیات کے ذریعے سے عوام میں اصلاح کرنے کی یہ کوشش غزالی صاحب نے کی اس کی ایک ایگزیمپل وہ یہ کہ جو ان کے ارشادات میں نے اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے حرص کر دی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اب اس کا ریزلٹ کیا ہے غزالی صاحب کے جو ریزلٹ آیا کہ ایک بڑے سکولر محمد بن عبداللہ تومرت صاحب جائے جو غزالی صاحب تو فائیو ایلیون میں فوت ہوئے ہیں تو ان کے گیارہ سال بعد ان کے ایک شاگرت فوت ہوئے تھے تو یہ غزالی کے شاگرت تھے اور پھر افریقہ اور سپین میں انہوں نے بہت ان کے میسیج کو پہنچایا محمد بن عبداللہ تومرت اچھا پھر اس سے اگلا آج تک موجود ہے کہ فلسفہ اور نفسیات میں موجودہ یوروپی یونیورسٹیز میں آج کل بھی غزالی صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور خاص طور پر سائیکولوجی کے انہوں نے جو بکس لکھی ہیں تو اس کے وہ آج کل یورپینز جو ہیں وہ بڑا وہ زوق سے پڑھتے ہوتے ہیں انہوں نے کیا یہ کہ غزالی صاحب کی بکس کو انگلیش میں اور اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہاں پہ یونیورسٹیز میں ابھی بھی پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ امیجن کریں کہ ریزلٹ ہی آیا اب ہم اگلے ایشو کی طرف آتے ہیں اس زمانے کا رد بداعت ایک بدتیں آگئی تھی بدت کیا چیز ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت ہے بدترین امور دین میں نئی نئی باتیں ہیں اور ہر نئی بات گمراہی ہے پھر ایک اور حدیث جبخاری میں تو اس میں فرمایا کہ جس کسی نے ہماری اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی ہے جو ہم نے نہیں کیا تو اسے رد کیا جائے گا اب یہ کونسی بات ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے کوئی دنیاوی سائنس ٹکنالوجی میں کچھ کیا تو اس میں کوئی نئی چیز آگئی ہے تو اس میں تو دین میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن دین میں کوئی ایک نئی چیز ایجاد کر کے دین کے حصے میں داخل کر دینا یہ بدت ہے تو یہ بدت بہت بڑا جرم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دین میں تو بس وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریکٹیکلی اس کو کر کے سنت کی شکل میں وہ کر دیا اس کے بعد مزید جو کچھ بھی ہے تو وہ دین نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ کئی لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نئی نئی آئیڈیاز شامل کیے تو یہ آپ نے فلسفہ میں بھی پڑھا تصوف میں بھی پڑھا اور کئی مختلف فرقوں کے اندر بھی یہ معاملات تھے تو یہ معاملات تھا تو اس کو پھر رد کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ غلطی ہے یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ سکولرز نے بڑا کام کیا سب سے بڑے صوفیاء کے اندر عبدالقادر جلانی صاحب ہیں انہوں نے کیا انہوں نے رہوانیت اور بدت کی بڑی تنقیدیں انہوں نے کی ابن جوزی ایک سکولر ہے فائیو نائنٹی سیون اجری میں فوت ہوئے ہیں ان کے ایک بک ہے تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس کا مطلب ہے کہ شیطان کا فراڈ جو ان پر کرتے ہیں اور پھر جالی عدیس پر بڑی شاندار قسم کی تنقید انہوں نے کی الموضوعات اچھا پھر ایک سالہ دن یو بھی جو جنہوں نے پوری یورپ نے جتنی فلسطین میں قبضہ کیا ہوا تھا ان سب کو انہوں نے نکالا تھا اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا کہ فاطمہ خلافت جو ایجپٹ میں وہ بن گئی تھی تو اس کو بھی ختم کیا تھا تو انہوں نے جامیات الازھر یونیورسٹی جو ایجپٹ میں ہے القاہرہ میں اس میں انہوں نے ایجوکیشن کی جتنی غلطیاں تھیں اس کو سالہ دن یو بھی نے پھر ٹھیک کر کے کیا کبھی نہیں بھی یہ صحیح طریقے سے ایسے پڑھایا یہ چیزیں آپ قرآن کی اور سنت کی پڑھایا اسی طرح ایک سکولر عزد دین یہ سکس ہنڈرڈ سکسٹی جنہوں نے فوت ہوئے ہیں انہوں نے بدعات کی پوری وضاحت کیا کہ یہ چیزیں انہیں اضافہ دین میں اضافہ کیے گئے ہیں اس کو روکیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو لوگوں میں ظاہر ہے انسان بددت کے لیے یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ کسی کو زبردستی تو نہیں نیکی کی طرف کر سکتا لیکن ان کو بتا دینا چاہیے کہ جناب دین کا یہ کوئی کام نہیں ہے اس کے لیے اب صوفیاء کے اندر تو بہت ساری بدعات نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیا تھے تو خود صوفیاء کے بڑے سکولر عبدالقادر جلانی صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے اس میں کیا ہوا فائچ سکسٹی ون ہجری میں وہ فاتو ہیں تو اس سے کچھ عرصہ پہلے کے یہ بزرگ گزریں اور ان پر صوفیاء میں بہت عقیدت ہے کہ ان کو وہ غوث عظم کہتے ہیں اور ان پر بہت عقیدت کرتے ہیں تو جلانی صاحب نے بہت تفصیل سے ایک ایک چیز کو سامنے کرتے ہوئے بتایا کہ جناب یہ چیز یہ دین کا حصہ نہیں ہے اس کو اس فلسفے کو اس میں یہ ایڈ کر دیا انہوں نے بہت شاندار قسم کی تنقید کی ہے اب انفورچنیٹلی مجھے ان کی اپنی انہوں نے جو بکس لکھیں تو وہ سامنے تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں نے کچھ اور سکولرز جنہوں نے جلانی صاحب کی بکس کو پڑھاتا تو انہوں نے اس کا تفصیل کیا تو میں نے بھی اپنی بک میں وہ ایڈ کر لیا تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے بدت کو ختم کرنے کی ایک بہت کاوش انہوں نے اپنے زمانے میں کی تکیے دیکھئے کہ یہ حالت تھی اب ہم آخری معاملے پہ آتے ہیں یہ تھی کہ اب مسلمانوں میں زوال کی وجوہت کیا تھی اسپیشلی یہ 300 ہجری سے 1342 تک میں ہم زوال میں رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ اسی کلنڈر میں 913-1924 یعنی سوال تو وہی آتا ہے نا کہ مسلمانوں میں زوال کیوں آیا تو اس کا جواب ہے سب سے پہلے ہم پولٹکس معاملات پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہوا ہے کہ کھلی آزاد گفتگو کے ساتھ فیصلہ کریں یہ نہیں کہ بھی آپ ایک آدمی جیسے جو بھی بادشاہ یا جو کہے تو باقی صاحب ہیں انہوں نے اس پہ آنکھیں بند کر کے سرنڈر کرتے جائیں نہیں دین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے حکومت میں عمرہم شورہ وینہم پہ ہنڈر پرسنٹ اس پہ عمل تھا 11 to 60 ہجری کا ٹائم تھا اور اس کے لئے بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زمانے کی معاملات کی تو اس کے لئے پورا میتھوڈالوجی انہوں نے کی ہوئی تھی مثال کے طور پر کہ اگر خلیفہ نے جیسے عمر رضی اللہ عنہ یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی ایک چیز بیان کرنی ہے تو وہ پوری قوم کو ہین جمعہ کے ٹائم وہ پورا بقیدہ بتاتے تھے اس طرح حج میں مختلف علاقے کے لوگ آتے تھے ان کو بتا رہے ہوتے تھے اور لوگ پھر بھی ان سے انڈیپینڈنٹ اختلاف کرتے تھے کہ نہیں جناب اس میں یہ غلطی اس میں یہ چیز ایسے ہونی چاہیے اس کے کوئی بڑی اچھی مثال ہے کہ جیسے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیے سوچا کہ بھی اب یہ شادی کے ٹائم بہت زیادہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں اور وہ خواتین پہ بہت بڑی رقم اس پہ یہ دے رہے ہیں تو انہوں نے کبھی اس پہ ایک لیمٹ ہونی چاہیے تو این جمعے کے خطبے میں اپنے یہ فرمایا تو ایک خاتون جو نماز میں ہوتی تو انہوں نے فوراں کڑی ہوکے انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ لیمٹ لگا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی لیمٹ نہیں کی تو عمر عطی اللہ عنہ کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہن واقعی آپ کے بعد دلست ہے تو یہ مجھے کلتی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس حد تک انڈیپینڈنس تھی اور مل جل کے فیصلے کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اس میں انہراف ہانا شروع ہوا اب بنو امیہ کی حکومت جب بنی ہے تو تب دیام رہوم شورہ بہنوں پر کسی حد تک عمل ہوتا تھا لیکن کم ہو گیا تھا جس کو اب میں یہ کہوں گا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کہلے یہ سکسٹی ون ٹو ون ہنڈڈ تھرٹین ہجری کا ٹائم ہے یعنی ایک مین تو یہ ہوا کہ حکمران کی سیلیکشن کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ یہ ہو گیا کہ عبدال ملک بن مروان صاحب نے اس کو بادشاہد بنا دیا یعنی اب وہ اور ان کی نسل در نسل ہی حکومت رہے گی وہ ہی خلیف ہوں گے اب یہ ایک چیز بیدت یہ تھی نا تو اس کو انہوں نے کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ بادشاہد ہی بنی اچھا پھر بنو میا کی حکومت اس لیے ختم ہوئی کہ وہ اپس میں شہزادے اپس میں لڑنے لگے تھے اور ان کی اپنی طاقت رک گئی تھی تو اب وہ ایک نئی حکومت بن گئی وہ بنو عباس نے ایک اپنی پوری پارٹی کر کے اور پورا پروپیگنڈا کر کے انہوں نے جب یہ حکومت بنا لی تھی جو جو بھی لوگ تے امپورٹنٹ ان کو مارا گیا تو بنو عباس کی حکومت بنی تھی یہ 132 ہجری میں تو تب 132 to 218 ہجری تک بنو عباس کی حکومت بنی تو تب ان کی عمروم شورہ بائنوں پہ کم ہوا عمل یعنی 52-70% کہہ لیا یعنی کچھ ہوتے تھے اچھے حکمران بھی ہوئے تو چلو انہوں نے عمروم شورہ بائنوں پہ عمل کیا کچھ نے نہیں کیا تو یہ صورت آتی ہے اس کے ایک ایک ایجیمپل وہی آپ دیکھ لیں کہ جیسے احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو محض فلسفے کے آئیڈیا پہ ان سے اختلاف پہ ان کو کتنا مارا گیا تھا اور اسی ٹائم کے کچھ اور سکولرز کو حکومت نے قتل کیا تھا اس اب تک یہ حرکتیں ہوئیں اس کے بعد پھر 218 ہجری سے آن ورڈ تو پھر ہم روم شورہ بائنوں کو اور کم کر کے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اب اس کو کم کر کے ٹین ٹو ففٹی پرسنٹ کہہ لیں اب ٹین ٹو ففٹی میں نہیں کیوں کہا کہ کوئی اچھے آئے انہوں نے ففٹی پرسنٹ تک عمل کیا لیکن کچھ ایسے بھی ایک طرح کہ آپ ڈکٹیٹر بن کے جو آیا تو وہ ٹین پرسنٹ اس سے بھی کم شد زیرو پرسنٹ ہو گیا ہوگا اس حد تک انہوں نے یہ ارکتیں کی اس کے بعد پھر اگلا ٹائم آپ لے لیں جس کو ہم جس کو میں ہم زوال کا پیریٹ کہوں گا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکس ففٹی سکس ہجری سے لے کے نائنٹین ٹو ٹینٹی فور اس وی کلنڈر میں دیکھ لیں یا تھرٹین پوٹی ٹو کہہ لیں ہجری میں تو اس ٹائم میں تو پھر وہ ہی ٹین ٹو ففٹی پرسنٹ ہی سورت رہی ہے بادشاہت ہی رہی ہے اور ایون مذہبی سکولرز ہو گئے یا سوفیہ ہو گئے تو سب نے ایک بہت سکتی سے انڈر بنا کر رکھا لوگوں کو اور یہ آج کل یہی سورتحال ہے یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ پھر آپ کی ہمارے زمانے میں لنگڑی سی جمہوریت بھی بنی ہے تو اس کو آپ جمہوریت کی صورتحال دیکھ لیجئے اپنے ملک میں اس کو آپ میچ کر لیجئے یورپ ممالک کی جمہوریت میں تو کیا فرق ہے یہ آپ خود سرج کر سکتے ہیں حالانکہ یورپ نے ایک یہ خوبی ان کے آئی تھی کہ انہوں نے امروم شورہ بینوم کو پریکٹیکلی سمجھا کہ کیا چیز ہے اور انہوں نے عمل کروایا لیکن لہر ہے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ بھی نہیں کر سکے لیکن چولو ریلیٹیولی بہتر آپ کہہ سکتے تو بہرحال ایک یہ ہوئی تو پھر ریزلٹ اس کا کیا ہوا کہ ریزلٹ یہ ہوا کہ بادشاہ کی آزادی وہ رہی لیکن عوام میں نفسیاتی غلامی آ گئی ان کو کوئی پھر انٹرسٹ بھی نہیں رہا اچھا یاد یہ ہے تو پھر وہ بس اپنی پرسنل زندگی تک ہی رہے ملٹری اور بیوروکریٹس میں کرپشن بہت ہو گئی یہ ابھی آپ نے اگزیمپلز دیکھ لیں جس کی میں نے جس کو شاہ ولیاللہ صاحب نے بیان کی اور غزالی صاحب نے مختلف ٹائم میں بیان کی پھر شفافیت کا خاتمہ ہو گیا کہ ایک جس طرح سے ایک چیز میں ہر چیز واضح اور نظر آنی چاہیے اور اس پہ تنقید بھی نظر آئے تو یہ بھی کم ہونا حکومت کے معاملے میں ہوا کم اور چھپا کر فیصلے رکھنا یعنی جب بادشاہ نے ایک فیصلہ کرنا ہے تو بس اس کے دربار میں جو ساتھی بس انہوں نہیں فیصلے کرنا ہے یہ حرکتیں ہوئیں تو ٹرانسپیرنسی بلکل ختم ہو گئی تھی ختم تو نہیں میں کہوں گا لیکن کم ہو گئی ریلیٹیوی کم ہوئی پروپیکنڈا کے ذریعے رعایہ میں بغاوتوں کو موٹیویشن کرنے کے لئے ان کو قربانی کے بکرے بنانے کی یہ کئی پارٹیوں نے یہ عرکتیں کی ہیں کہ جس نے بھی بغاوت کا ایک پلان بنایا تو چولو جی لوگوں میں جالی حدیثیں وہ کر کے اور لوگوں کو جناب موٹیویٹ کر کے ساتھ ملایا اور پھر انہی کو آگے قربانی کے بکرے کا طور پر انہی کو لے جا کے وہی مرتے رہے اور جناب ان کے جو لیڈر سے وہ باچھا بن جاتے تھے یہ بڑی مثالیں ہیں جس کو میں کئی لیکچرز میں پہلے دسکس کر چکا اچھا پھر سیاسی پارٹیوں اور شہزادوں میں آپس میں جنگ یہ بڑی رہی ہیں اور ایکنومکس ایسی کی ریزن سے تباہ ہوئی کہ ایک پارٹی میں آیا کہ چلو جی ان کو ہٹائیں اس کے بجائے ہم باتچہ بنیں تو وہ پھر اس کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہر ایریے میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے آپ اس کو عراق میں بھی نظر آئے گا آپ کو تاجکستان اسبکستان میں بھی نظر آئے گا ایران میں بھی نظر آئے گا اور پھر سپین اور افریقہ میں بھی نظر آئے گا پوری ہسٹری میں آپ کو یہی نظر آئے گا تو پھر ریایہ میں قوم کا شوق جو ختم ہو گیا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں نہیں تھا دھوڑ کے کہیں دور چلے جاتے تھے تو یہ ہوا تو ان کا پھر کوئی قوم کا کوئی شوق نہیں رہتا تھا تو ان سب کا پھر ریزلٹ آنا شروع آجہ دوسرا پھر یہ آپس میں جو جنگیں یہ 218 to 1441 ہی جلی یعنی آج تک میں کہوں گا یا اس وی کلندر میں 833 to 2022 آپ دیکھ لیں تب تک مسلسل یہی چل رہا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہم مارتے ہیں چاہے وہ مذہبی فرقہ ہو چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو تو یہی چل رہا ہوتا دنیا پرستی اور بدات یہ بہت کومن رہا یہ ایک دینی معاملہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں ایتھکس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تو ہم نہیں کرتے اور پھر دین کے اندر نینے آئیڈیاز کو ایڈ کرنا یہ اس زمانے میں بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے سائنس اور ٹکنالوجی میں حیثیت نہ رہنا یہ ایک سب سے بڑا ایشو تھا اور فلسفہ تصوف اور علم کلام میں مشغول یہ اس ٹائم میں یعنی اب یہ ٹری انڈر ٹو سکس ففٹی سکس ہجری میں ہی دیکھ لیں جس کے آپ سٹیڈی کر چکے ہیں تو تب یہ ہوا تھا کہ جو آدمی فلسفہ میں یا تصوف میں یا علم کلام کے سکولر بنے تو وہ ایک ہیرو بن جاتے تھے اور پھر بادشاہ بھی ان کو بلا کے اپنے دربار میں شامل کر لیتے تھے اور وہی دسکشن اور وہی مناظرے چلتے تھے اور وہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایک اپنی پروموشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حرکتیں کرنے لگتے تھے اور سائنس اور ٹکنالوجی کے جو جو سکولر ہوتے تھے تو ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کا ریزلٹ یہی ہونا تھا کہ جتنے ذہین لوگ ہیں وہ سائنس اور ٹکنالوجی پر ان کا شوق نہیں رہا حالانکہ تھا پہلے سٹارٹ میں یعنی پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خالد بن یزید بن معاویہ وہ کمیسٹری کے سب سے بڑے سپیشل ہیں اب یہ سائنس کی اگزیمپل ہے انجینئرز بہت اچھے اچھے لیول کے وہ بنے لیکن پھر جتنے ذہین لوگ کہ چھوڑو بھئے اس میں ہماری کوئی اتنی حیثیت ہی نہیں بنتی تو ان کی موٹیویشن بھی اس طرح سے گرنے لگی اور وہ لوگ پھر فلسفہ اور تصوف میں اپنی پروموشن کے لئے ادھر آئے تو یہ ساری ہماری ویکنس تھی تب ہی جا کے زبال آنا تھا اور وہ پریکٹیکلی ایک دم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تقریباً ہمیں سکس ہنڈرڈ یئرز تک تب بھی ہم سپر پاور رہے لیکن پھر آخر دوسری قوموں میں ریلیٹیبلی بہتر ریزلٹ آئے کہ جیسے یورپ میں سائنس اور ٹکنالوجی پہ انہوں نے فوکس کیا اور تب لے جا کے وہی سپر پاور بنے اور ان کے ہاں نفسیاتی غلامی کا خاتمہ ہوا تھا یورپ پہ اب ہوا کیسے تھا تو یہ افظائر ہے کہ ٹائم پھر ٹویلڈ ففٹی ایٹ ایس وی کلنڈر کے بعد کی بات ہے یہ تو میں پوری ایک تفصیل سے ڈیٹیل میں عرض کروں گا کہ یورپ کی اسٹری میں ایمپرویمنٹ کیا ہوئی پوپ ادارے کے لیے احتجاج ہوا اور پھر اس کے لیے ایک علمی ازادی یورپینز میں آ گئی اچھا دوسری طرف منگول ان کو دیکھ لیں کہ منگول بڑے اچھے یگجو تھے لیکن علمی طور پر ان کو ذوق نہیں تھے تو خیر جب وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے بہت سارے فتوات پورے ان کے ملک جو ہیں وہ فتح کرتے چلتے چلے گئے چلتے گئے تو انہوں نے کتابوں کا ہی تباہ برباد کر دیا تھا تو فلسفہ تصوف کا ذوق بہرحال منگولوں میں آیا لیکن سائنس سے دوری رہی تو منگول ایمان تو لے آئے تھے اس کے بعد لیکن ان کا کوئی اتنا کوئی خاص شوق نہیں تھا کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں ڈیولپمنٹ کریں اور اور اصل اس سب کو لے کے ہم اگر فوکس کر لیں تو اصل ریزن یہی تھی کہ قرآن مجید سے ہم نے دوری ہوگی یعنی قرآن مجید پہ ہم نے پریکٹیکلی عمل کرنا اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا یہ تو ضرور ہوا کہ ہم لوگ قرآن پاک کو تلاوت کرتے رہے اس کے لیے لیکن پھر بہت ساری قومیں جن کو عربی نہیں آتی تھی انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے پڑھنے کی کوشش ہی بھی نہیں کی کی بھی تو بہت کم لوگوں کو دوسرا پھر ایک یہ ہوا کہ اس پہ ایک پریکٹیکلی عمل کرنا ہے پوری قوم کی حیثیت سے یہ حکومت میں کرنی ہوتی ہیں تو انہوں نے نہیں کیا اس کے ایک سب سے بڑے وہی اگزیمپل جو اوپر میں نے ارز کر دی ہم روحم شورہ بیناؤں اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور پھر the result of that یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی مدد کو چھوڑ دیا پہلے منگولوں کا عمل آیا انہوں نے تباہ کر دیا پھر منگول ایمان لیا ہے یہ اب اگلی ہسٹری میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ایمان لائے تھے اور یہ ہوا سلسلہ کچھ ایمپروومنٹ ہوئی کچھ ہم ایک بر پھر دوبارہ سوپر پاور بنے تھے ایک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں اس کی تفصیل میں اگلے لیکچرز میں ارز کروں گا تو تب لے جا کے آ گیا لیکن پھر علم کا جب ذوق نہیں آیا تو وہ پیچھے ہو گئے اور یورپ آ گیا آ گیا تو پھر ریزلٹ تو یہ ہونا تھا ایک اس میں کسی کی سازش نہ کریں یہ ہماری ویکنرز تھی جس پہ ریزلٹ آیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں تفصیل سے اب ہم زوال کے بعد بحالی کی دعوتی اور تفصیل سے پڑھیں گے اگلے لیکچرز ہوں گے اس میں ایک ایک تفصیل سے ہم آئیں گے کہ ہمارے ہاں کیا کیا پھر امپرویمنٹس آئیں کہ ایک بار تو زوال آیا کہ جب منگولوں نے حملہ کیا پھر لیکن امپرویمنٹ پھر آ گئی آئی تو پھر ہم نے کیا کیا تو یہ اب ہمارے مین ٹاپک ہوگا اگلے لیکچرز کے یہ پورا کرنے کے بعد پھر ہم آخری لیکچرز چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد بہتری کیا دور جدید کہ اب ہم موڈرن پیریڈ میں آ گئے نائنٹین ٹوئنٹی فور سے لے کے آج تک تو وہ ہمارے پھر آخری لیکچرز ہوں گے تو ابھی اس وقت ہم نے جو اپنے اروج کا پیریڈ ہے اس کو یہ آخر ہو گیا لیکچر یہاں پہ ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم جب اگلے پیریڈ زوال کا اور پھر دوبارہ ایک موڈرن پیریڈ پہ ہم پہنچیں گے تو تب ہو گی بار تو اب اگر شروع سے سنے ہوئے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا تھا اور آتے آتے ہمارا سفر ٹویل فیفٹی ایٹ اس وی کلینڈر تک آ گیا تب آخری رہ گئے ہیں یہ کوئی آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً آپ کہلیں آٹھ سو سال مزید ہیں بلکہ سطرہ کامی کہلیں تو وہ ہیں جس کی ابھی ہم نے سٹڈی کرنی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا جو بھی سوال ہے ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ